السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ ہائیہوپ کے خیدیت سے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے آج کا ولوگ ہمارے لئے ہمارے لئے کیونکہ آج کے اس ولوگ میں اپنی چھتیں ہیں ان کو ٹھیک کروانے والے ہیں یار چپ ہاتھ ہی بولنا شروع دور ہو جاتا ہوں ان سے ان چھتوں کو ہم نے سوچا کہ ابھی میں اور بائی جائیں گے بزار اور پتہ کریں گے فائبر یا پھر سٹیل کی چھتیں ہو سکتے ہیں ہم دلوالیں تو دیکھیں کیا فکس کرتے ہیں کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ تو ابھی جو ہے بھائی بھائی ہوں ان کی صفائی کریں گے ان کی جو اوپر جو کچھرا بچھر ہے نا وہ سارا ہٹوان ہے یعنی جو پلاسٹک ہے اور جو اس کے اوپر سرکی وغیرہ ڈالی تھے ہم نے پورا جو ہے کلیر کرتے ہیں آج جو سفائی کر لیں گے کل انشاءاللہ جو ہے باقی انشاءاللہ کام جو ہے کل انشاءاللہ شروع ہوگا تو ابھی جو ہے بھائی آئے ہوئے ہیں صفائی والے تو جو ہے ہم مل کے جو ہے صفائی کریں گے یہ ساری جو چھتیں ہیں نا ان کے اوپر سے سرکی وغیرہ جو ہے یہ ہٹا دیتے ہیں مثلا مسئلہ بڑا ہوتا ہے یار بارش کی وجہ سے جو ہے نا سوارا کیچڑ ہو جاتا ہے ان کے اندر سے پانی رسطہ رہتا ہے تو ان کی صفائی ہو جائے گی نا پھر جو ہے اچھے سے جو ہے یہاں پر لوہے کی یا پھر فائبر کی ابھی بزار جائیں گے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا لینا ہے تو ریڈی ہو ہاں جو فٹ افٹ شروع کرتے ہیں کام اپنا ٹائم لیٹ لیٹ ہو رہا ہے ابھی بھی جو ہے کیچہڑا پر دھوپ لگی ہوئی ہے ہو سکتا ہے جلدی سے خوشک ہو جائے تو فٹ افٹ کام شروع کرتے ہیں آج جو ہے یہ کام فنش کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو ہمیں انگور بھی کاٹنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر ہمیں چھت ڈالنی ہے اس کے لئے انگور ہمیں کٹوانا پڑے گا کیونکہ اس کے علاوہ سے چھت نہیں ڈل سکتی باقی یہ دیکھیں یہ سفائی جو ہے وہ ساری ہو گئی ہے آپ کو میں درہ کلیر دکھاتا ہوں اب انشاءاللہ چھتیں جو ڈڑڑا ہنگینا وہ بہت ہی پیاری لگیں گے اور ایک تو بارز سے بچ جائیں گے ہم یہ دیکھیں یہاں پر جائے انشاءاللہ ہم نے ابھی فکس نہیں کیا کہ چادریں ڈالیں گے یا فائبر گائیں گے کنفرم ابھی فائنل کریں گے تو ابھی جائے بس یہ انگور کٹوا لیں اور پھر جائے وہاں پر بھی انشاءاللہ لگے گا یہاں پر بھی یہاں پر بھی ہر طرف جائے انشاءاللہ پکا کام ہو جائے گا تو ابھی انگور کٹ لیں پھر اس کے بعد جائے فرمایشو گیرا کرتے ہیں پھر جائے کنفرم کریں گے کہ کیا ڈالنا ہمیں تو تھوڑے در پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگور یہاں پہ پھول تھا اور اب دیکھیں ایسا لگ رہا جیسے اس کی پپو کٹنگ کر دی ہو کسی نے مجھے تو دل سے کوئی اچھا نہیں لگا کہ اس نے کٹا ہے اتنا مجھے برا لگ رہا یہ یہ سارا تم نے کی ہے تم نے کچھ کرنا ہی تھا نا اب یہ اگر یہ نہ کٹتے تو اچھا تھی بننی اس لئے مجبوری تھی ورنہ میرا تو کوئی دن نہیں تھا اس کو کٹ لیں گا پر خیر ابھی پھر یہ ہو جائے گا کچھ ٹائم میں دوبارہ سے آگے آ جائے گا بہت جارے لگے گا یہ کم سے کم تین چار مہینے اور ابھی سردیوں کا موسم آنے والا تو پھر یہ سارا بنجار ہو جائے گا جیسے یاد ہے سوک گیا تھا یہ پچھلی بار مور ماشاءاللہ پورے گھر میں گھومتے رہتے ہیں ابھی جو ہے میں وہ شامنے بلو شاپر میں جائے خرگوشوں کے چارہ رکھا ہوئے خرگوشوں کے لئے تو یہ جائے جاتے خرگوشوں کو دیکھا آتے ہیں بچارے بھوکی ہوں گے کافی ٹائم سے نیدادا ہوں نے پانی بھی رکھتے ہیں اور خرگوشوں کو یہ بھی دیکھا آتے ہیں باقی تو سب کے دانے پانی پڑے ہوئے ان کے سامنے مرگیوں کو بھی چیک کر لے رہے ہیں یہ باری جو مرگی ہے نا اس کا بھی موجود ہے دانہ بھی ہے اور پانی بھی ہے تم پانی لے آؤ اس کے لئے میں جو ان کو چارہ دے دیتا ہوں اور یہ دیکھیں گائیز کیسے یہاں پر نیچے گھوسے ہوئے ہیں اس کی یہ پلیٹ میں ڈالوں گا ان کی یہ والی اور وہی کھاؤ اتنا کافی ہے مرگی کو بھی دیتا ہوں دیکھیں کیسے اوٹ چل رہی ہے تو کوئی ایار دیتا ہوں تمہیں بھی اے لو جی باقی جو یہ بچا ہوا ہے یہ باقی والی مرگوں کو دیتے ہیں یہ مرگیاں بھی کھائیں گے اس طرح ہی رگجتوں بدخیں جو ہیں وہ اس میں کھاتی ہیں ان کے بڑے نکرے ہیں یہ نہیں زمین پر کھاتی ہیں اور اوپر سے جائے ترپال وغیرہ ساری ہٹا دیں اب پھٹے رکھے ہوئے وہ بھی نیچے اتارتے ہیں مشاللہ دیکھیں اب کافی یہ نہیں کھلا کھلا ہو گیا اس میں تو پھٹے وغیرہ نکالتے ہیں اور میں نے سوچا کہ پھٹوں کی ہم جائے کو اچھی سی چیز بنائیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے کیا بنائیں گے ابھی بس صفائی وفائی کر لیں جائز وہ جو چھت سے ہم نے پھٹے وغیرہ نکال لیں ان کو جو ہے ہم یہاں پر ابھی کھٹا کریں گے ایسے سیدھا کھڑا کریں گے اور انہیں ذرا دھو لیں گے کیونکہ ان میں کھیڑے بہت ہیں چوٹی چوٹی کیڑیاں وغیرہ تو انہیں ذرا دھوتے ہیں تاکہ صاف ہو جائیں پھر اوپر رکھ دیں گے تاکہ دھوب لگے تو وہ اوپر جگہ پر جائے اچھے سے سوک جائیں گئی جہر بطخوں کو باہر نکالا تھا ابھی کیونکہ اندر سے جانا صفائی ہو رہی ہے تو بطخیں باہر آگئے ہیں تو ابھی جو ہے باہر اتنا مجھے ان کو دیکھنے میں مزہ آرہا نا یہ مزے سے گومنی ہیں گھاس کھا رہی ہیں گھاس کھا رہی ہیں گھاس اکھاڑ نہیں رہی جو بڑا ہے اس کو کھاڑ رہی ہیں لیول کر رہی ہیں بڑا فائدہ کی چیز ہے گھاس کھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے گھاس کھاڑتا جائے گا یہ صرف اوپر اوپر سے کھا رہی ہیں گھاس وہ پھٹے جہاں سارے ترتیب بائز ہم نے دھول گیا اور ابھی شام ہو گئی ہے اور ابھی جو ہمیں لائٹس پر کر لیتا ہوں یہاں پر ہے سوچ چنکے یہ ہے کہ آسانی سے کام ہو جائے گا ابھی جو روشنی میں کام کرتے ہیں فٹا فٹ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے صفائی وفائی زیادہ سے زیادہ ہو گئی ہے بس تھوڑی سی رہتی ہے ابھی تو آج یہ کام فٹا فٹ کمپلیٹ کر لیں گے کل انشاءاللہ ہماری سامان آ جائے گا وہ تیتر کہاں گھوم رہا ہے وہ دیکھیں اوپر چڑھا ہوا ہے اس کو بھی پکڑتا ہوں ہماری بینٹم مرگیں ہم نے انہیں یہاں پر شفٹ کر دیا اور وہ جو بچوں والی مرگی تھی وہ وہاں پر بیٹھئے دیکھیں آج کے بعد یہ یہاں پر رہیں گے وہ وہی رہے گی چھتیں ماشاءاللہ ساف سترہ ہو گیا پورا ایریا اور ہم نے اوپر سے اتار دیئے چھت جو پہلے پھٹوں والی چھتیں وہ ہم نے اتار دیا ہے اب انشاءاللہ کل یہاں پر دوسری چھت لگ جائے گی مور دیکھیں وہ اوپر بیٹھا مزے کر رہا ہے تو یار ایک بیڈ نیوز بھی ہو گئی ہے صفائی کے دوران ہمارا جو وہ ہے نا چکور چکور کے اتیتر اس کی جو فیمیل ہے اس کے پر تھے وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو ہم نے اسے پکڑنے کی کوشش کیا وہ پتن ینگور میں چھپ گئی ہے اب کہیں پر اب مل نہیں رہی ہم نے پیسے گھنٹے سے ڈھونڈ رہے تھے نہیں ملی پر ہمیں یقین یہ ہی ہے کہ وہ یہی پر ہے اب انشاءاللہ صبح مل جائے گی کیونکہ صبح و روشنی میں اسے ڈھونڈیں گے ابھی تو وہ نہیں مل رہی گھنٹہ ایک ہو گیا پورا ڈھونڈتے رہے ہیں پر وہ ہمیں نہیں ملی تو دعا کریں کہ مل جائے اور کل انشاءاللہ یہاں کا کام شروع ہو جائے سارا دن اچھا گیا ہے لیکن یہ جو اینڈ پہ ہوا ہے میرا تو دل دعا بھی تک مجھے دکھ ہو رہا ہے کیا ہوا ہے یہ تیتر کا سچ میں دکھ لگا ہے مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے کوئی نکل نہ جائے کوئی بلی بلی نہ لے جائے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے باقی ملیں گے انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں آدھ رکھے گا اور لائک سبسٹرائب کرنا نہیں بولے گا اللہ حافظ